جنت میں لے جانے والا پیدا ہے میرے دوستو اب ہم کشنے میران کیوں بناتے سنو آپ ہم گناہگار ہیں ہے زرہ زور سے بولے گناہگار ہیں اللہ اکبر کبیرہ مگر گناہگاروں پر کے پاس بس ایک ہی امید ہے کہ ہمارا آخہ ہمارے پاس ہے ہمارا نبی ہمارے پاس ہے اللہ اللہ قربان جائیں اس نبی کے جو ہماری امید اور سہارا بنا ہوا ہے اب ایک صحیح بولے مل صاحب آپ لوگا حضور آپ کے پاس ہے آپ لوگا حضور کے سہارے کے نمازہ چھوڑ دیتے حضور بچا لی کے روزہ چھوڑ دیتے میں بلا تیرے ہوتا بڑا جھوٹا دنیا میں پڑی نہیں ہے کون بولے تیرے کو حضور بچاتے بلکہ میں نماز چھوڑوں بولے بھائی کوئی آج تک کوئی بولے نماز چھوڑنے والا گنے گار ہے مسلمہ فیصلہ ہے نماز چھوڑنے والا گنے گار ہے لیکن نماز چھوڑنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے ہے نہیں ہے نماز چھوڑنے سے سنیت کا کوئی تعلق ہے سنیت نے کبھی کسی کو سکھا بھائی نماز نہ کوئی پڑا حضور بخشا لیں گے نعوذ باللہ ایسا ہم نے نہیں کہا ہم نے یہ ضرور کہا کہ خدا کی خسم اگر ایک کروڑ گناہ بھی ہو تو آمینہ کا لال بخشا ہے مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخشانے والے ہیں تم نماز مت پڑو ہم نے ایسا نہیں کہا ہم تو حریب کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑو نماز ہی مومن کی ویراج ہے نماز پڑو نماز نبی کی آنکھوں کی تندک ہے نماز پڑو نماز مومن کے لئے ہتیار ہے نماز پڑو نماز مومن کے لئے حفاظت کی تابیز ہے نماز پڑو نماز سے چہرے کا نور ہے نماز پڑو نماز سے دلوں کا سبون ہے نماز پڑھو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ہم نے کب کہا کہ نماز سوڑو نماز کو ہر حال میں پڑھنی ہی چاہیے لیکن ہمارے پر حجاب لگا دیکھو بھئی آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے تو گنے گارے نماز نہیں پڑھنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے ہے نہیں ہے زرہ زور سے گنے بھائی ہے نہیں ہے میرے پیارے مجروبار دوستو آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے خیر ضروری باب دے کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے امت کو بدخیدہ کر کے امت کے حالات کے ساتھ تھیدہ جا رہا ہے امت کے ساتھ شرارت یہ ہو رہی ہے امت کو گمراہ کرنے کی ناپاک سادش کی جا رہی ہے میرے پیارے دوستو یاد رکھئے گا یہ جو اسلام ہے یہ جو سنیت ہے خدا رحمہ زلجلال کی خصف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس سنیت کو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بدخیدہ میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں جی میں ہوتا سمعانا جو اس سنیت کو سمجھ جائے وہ کبھی بدخیدہ ہوتا خدا زور سے بولے کبھی وہ بدخیدہ ہوتا پیارے بزرگوار دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے اب ذرا آپ اور غر کر کے دیکھئے ہم گناہگار ہیں کون ہیں ہم گناہگار ہیں لیکن ہم گناہگاروں کو سہارا آمنہ کے ذال ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشا میری شفعات اتنی عام اتنی عام اتنی عام ہو جائے گی میرا رب قریب ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زخمیں دیکھ لیں اگر کسی کے دل میں رائے کے جانے کے برابر ہی ایمان ہے آپ اس کو نکال لیں اللہ اللہ کیا فرمائے گا اللہ رائے کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے تو اے پیارے مصطفیٰ آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں اللہ اکبر رائے کے برابر کا ایمان رائے کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے حبیب آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں آخا علیہ السلام و سلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے ایسا کہتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوزخیوں کو جنت سے نکالتے چلے جائیں گے نکالتے چلے جائیں گے حدیث پانک میں آتا ہے اپنے صلاح ورشاق فرماتے ہیں میں دوزخیوں کو اتنا جنت اتنا نکالوں گا اتنے گلے گاروں کو دوزخ سے نکالوں گا اتنے خدا گاروں کو دوزخ سے نکالوں گا فرماتے خدا کی خضام ساری دوزخ میرے کناؤکاروں سے خالی ہو جائیں مرے رسول اللہ مزدار کی آوٹ وقتی پتی پھول پھول وقتی پتی پھول پھول یارسول اگرے رسول اللہ مرے گراجو یارسول دوستو آخو علیہ السلام و سلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی کس سے؟ سارے سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی اب دوزخ میں کوئی گنہگار نظر حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی ہو گئی تو اب میں پلٹ کر جا رہا ہو گا اب میں پلٹ کر جا رہا ہوں گا تو قدا کی خسم حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے پھر دوزخ سے ایک آواز آئے گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ مجھے ایک آواز آئے گی میں پھر پلٹ کر اس آواز کی طرف دیکھوں گا حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز مجھے دوزخ کے اندر سے نہیں بلکہ دوزخ کی دہلز کی اندر بنی ہوئی مہری سے آئے گی دہلز میں اکثر گھر میں پانی باہر نکلنا ایک سراخ لگایا جاتا ہے دیکھیں ویسے ہی ایک سراخ دوزخ کی دہلز میں ہوگا حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ آواز دوزخ کی اس دہلز کے سراخ سے آئے گی میں پھر کہوں گا دوزخ کے دربان سے کون ہے وہ جو مجھے پکار رہا ہے تو دوزخ کا دربان کہے گا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے دو ہاتھ نہیں ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے دو پیر بھی نہیں ہے اور اس کو دوزخ کی سراخ کا ایک کھوٹا بنا دیا گیا تھا ایک کھوٹا بنا دیا گیا تھا تاکہ دوزخ کی اس دہلز کا سراخ بند ہو جائے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہاں سے آپ کو پکار رہا ہے حضور فرماتے ہیں خدا کی خصم میرا دی پیچر ہو جائے گا میں طلب کو ٹھوں گا اور پھر اس کی طرف جانا چاہوں گا رب فرمائے گا پیارے محمد آپ دوزخ کے خریف نہ جائے تو میں لک جاؤں گا اور دربانے دوزخ سے کہوں گا نکال کر لیا میرے اس امتی کو میں وہاں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا اللہ اللہ وہ اس امتی کو وہ دوزخ کا دربان نکالے گا وہ دونوں ہاتھ سے بھی محروم ہوگا اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے پھر اس کو نبی کی بارگاہ میں لایا جائے گا حضور فرماتے چل جنت کی طرف تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں چل نہیں سکتا مجھے پیر نہیں ہے میں کھسک بھی نہیں سکتا مجھے ہاتھ نہیں ہے تو آمینہ کا لال ارشاد فرماتا ہے خصم مجھے میرے رب پہ تلال کی میں اس گناہ گار کو اپنے گوج میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں مانے تکدیر مانے رسالت سرکار کی آمن آفاں کی آمن گاتاں کی آمن مکی کی آمن مدلی کی آمن مانے رسالت مانے رسالت نعرے رسالت غلاب ہے غلاب ہے غلاب ہے غلاب ہے غلابی رسول میں غلابی رسول میں نعرے رسالت اس لئے ملاد النبی مناتے ہیں کہ گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا نبی پیدا ہوا ہے میرے بھائی میدان محشر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے میں پوری جماعت والوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایک وعدہ کر لو مجھ سے کہ آپ لوگاں محشر میں میرے کو بخشائیں گے بخشا سکتے ہیں جماعت والے بخشا سکتے ہیں حمیر صاحب کسی کی شفاق کرائیں گے شیخ صاحب کسی کی شفاق کرائیں گے سعودی عرب کا پرنس بولنگا مولا میں پرنس تھا انہیں دھرینکر تھا مولا اس کو جنت میں لے لے اللہ بلنگا تو پہلے تو زخمے جا تیرے اتنا خطرناک کوئی بھی نہیں دیا پیارے مزرگو اور دوستو خدا کی خسم کوئی بادشاہ کسی کی شفاق کوئی جماعت کا امیر کسی کی شفاق اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کل پٹھے امیروں کو پکڑو اب تک انہیں آپ کو پکڑیں گا آپ پکڑو کل پکڑ کے پوچھو مول صاحب جنت میں لے جاتے انہیں بلیں گے دیوانہ ہوگا پاگل چپٹ آرے دیوانے جب تو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا تو پھر امیر بنا گئی گو جماعت نکالا گئی گو چل پیارے مزرگو اور دوستو خدا کی خسم کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا مگر آمینہ کا لان پوری امت کو جنت میں لے کر جائے گا ہر کلمہ پڑنے والے کو میرا آنکھا جنت میں لے کر جائے گا ہر کلمہ پڑنے والے کو میرا نبی دوزک سے نکالے گا ارے حد تو یہ ہے گناہ گاروں کو جو چل نہیں سکے گا کھسک نہیں سکے گا اس کو گود میں اٹھا گا جنت میں لے جائے گا اللہ اللہ اب ایسا بخشانے والا نبی پیدا ہوا ہے تو اب میلاج نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے ہم جشنے میلاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے لوگ ہم کو پوچھے ہم کیوں کر رہے تو میں جواب دیتا ہوں دیوانے ہم کو مت دیکھ پیدا ہونے والے کو دیکھ وہ کتنی بڑی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا ہے کتنی بڑے شان و رفعت والا نبی پیدا ہوا ہے ارے وہ ایسا خدا کا پیمبر پیدا ہوا ہے گناہ گاروں کو بخشانے والا بھی ہے اور دو نمازوں کی اجازت دینے والا بھی ہے اور گناہ کر کے آئے تو کھجور کھلا کے گناہ معاف کرانے والا بھی ہے ارے حد تو یہ ہے حد تو یہ ہے علی نبی کی صحبت میں اور نبی علی کی مانڈی میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور علی کی نمازِ اثر نہیں ہوئی ہے اور علی نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہیں اور علی ادھر سورج کو دیکھتے ہیں وہ اہیستہ 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 پورا غروب ہو چکا ہے پورا ڈوب چکا ہے اثر کا وقت چلا گیا علی کی آنکھ بے چین ہوئی علی کے دل کا خرار بڑھ گیا علی کے دل کا چین ختم ہوا علی کے بے خرار ہو گئے اور بے خراری کے عالم میں آنکھ سے ایک آنسو نکلا پیشانی مصطفیٰ پہ گیرا حضور نے علی کے آنکھ کے آنسو کی تھندک پہ حسوس کی تو آخال السلام بیدار ہوئے آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے علی کیا بات ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو کہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی کی نمازِ اثر نہیں ہوئی ہے اور علی اس لیے رو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے علی کی اثر خضا ہو گئی ہے علی اس لیے رو رہا ہے نبی پاک نے فرمایا علی یاد رکھو تم نبی کی خدمت میں تھے اور نبی کی خدمت خدا کو پسند ہے اور جو نبی کی خدمت کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے اور کبھی وہ گناہگار نہیں ہو سکتا ہے علی ٹھے جاؤ حضور نیچے آئے اور دعا کرنے لگے اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا مولا علی کی اثر چھوٹ گئی جو ڈوبا سورج ہے اس کو پھر سے پلٹا دے خدا کی خصم ابھی میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے سورج پلٹ کر آنے رکھتا ہے تو پھر پیارے دوستو علی اثر کی نماز ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی نے عشق و محبت سے پوچھا کہ اب سورج کب ڈوبے گا تو نبی نے کہا جب علی نماز کا سلام پھیرے گا تو سورج ڈوبتا ہوا نظر نعرے سالت دوستو دوستو یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے پوری جماعت والوں سے میرا ایک چیلنج ہے اگر تمہارا یہ اخیرہ نبی ہمارے جیسے ہے نبی ہمارے جیسے ہے نبی ہمارے جیسے ہے تو میں با رہا ہوں حضور سورج کو پلٹھائے تھے حضور سورج کو پلٹھائے تھے تو ہزار اور پانس سو کی نوٹ کو پلٹھا کے بتا لیں حضور سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹھا لیے فیصلہ خدا کا تھا خدرت خدا کی تھی کہ سورج اپنے وقت پر ڈوب جائے آمینہ کا لال ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدرت پلٹ رہی ہے ارے جماعت والوں تم اگر واقعی نبی کے برابر ہو تو خدرت کو کیا مٹھی پلٹھو گے مودی کے فیصلے کو پلٹ کے بتا دی بطلا سکتے جب بولو نا جی پھر کہہ سا بولتے جی تھوڑ ہی تو بھی شرم آنا نہیں ہے نبی ہمارے جیسے ہم نبی کے جیسے ایک صاحب ایسے ہمیں بڑا کون سا اینگل سے دکھ رہا تیرے کو نبی تیرے جیسے کون سا تو بھی ایک اینگل بتا تیری عمر اتنی بڑی ہوں گی سو سال کا ہوں گا نبی کی عمر تو تیرسٹ سال کی چھے تیرسٹ سالہ حیات کا کوئی ایک پوائنٹ لے کیا جس میں تُو اور نبی دونوں برابر ہونا اور میں ایک پوائنٹ ارے مولانا پچاس بتا تمہیں بھوڑ دینجر دکھ رہا تو چوپیت نے اتلا ہے تیر کو چار چار مہنے چار چار مہنے کے چلے مار مار کے پٹھا اتنا ٹرینڈ ہو گیا نبی ہمارے جیسے اپنا ایک پوائنٹ لارے بھائی دیکھو مولانا ہمار کو بھی ہاتھ ہے حضور کو بھی ہاتھ ہے ہمار کو بھی مو ہے ہمار کو بھی زبان ہے ہم بھی کھانا کھاتے ہم بھی شادی کرتے ہمار کو بھی بچے ہیں بڑا بڑا اللہ با کیا پیارا لڈڈو تیرے اتنا سوڑا تو پیدا ہی نہیں ہوا کائنا دو اتنا ہورا بناتا لوگوں کو اس لیے بیٹے کیا کرتے آلی موقنے نہیں آتے درکاری بیچنے والے ٹماتے بیچنے والے آٹو وہاں چلانے والے آٹو سٹینڈ والے اور پھر جو ہے بیچارے غریبا ترکاریاں بیچنے والے پھیلے بھنڈیاں ڈکلنے والے رکشے چلانے والے ایسے غریبوں کو پکڑتے اندرہ گاندی پورم کی بریچ کے نچے بیٹھتے سنت نگر کے بسٹینڈ کرنے پکڑتے پانڈب پہ فکس کر لیتے پکڑ پکڑ کچھ کچھ کے لکھ جاتے ہیں حضور ہمارے کے ساتھ ہیں حضور کی شادی ہمارے بھی شادی حضور کے بچے برابر ہو گئے آرے میں بولا وارے پٹھے اور ٹیکنک ہے رہے تیرے پاک میں بولا حضور کے ہاتھ تھے بے شک تھے تیکھو بھی ہے بے شک ہے حضور کے ہاتھ میں کتے انگلیاں تھے وہ لے دس تیرے ہاتھ میں کتے دس میں بولا میرا نبی تو نو انگلیاں کو چھپا لیا تھا صرف ایک انگلی اٹھایا تھا نو انگلیوں کو روکا تھا صرف ایک انگلی اٹھایا تھا اور خدا کی خصم وہ ایک انگلی کا اشارہ ہو گیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک کام کر دو ایک انگلی نہ کھپورے دس انگلیاں حلا حلا کے چاند کو توڑ کے دکھا دکھا تھا کوشش کرا ہی نہیں یہاں اندرا گالی پورم کے یہ چو رستے پٹھر گئے یوں یوں کرا نہیں حلا چاند انہیں بولا یہ تھوڑا یہاں سے نیٹورک نہیں مل رہا ہوں گا جا کے وہ بریج پہ ٹھہرا بریج پہ ٹھہرا اوپر ہو گا نا اب حلا کے دیکھتا ہوں گا حلا وہ تٹھتا نہیں تٹھتا مگر آپ پولیس والے آئے تھے دیکھو جلسہ بند کرو ملکے ان لوگوں کو ایک صاحب کال کرے بھائی دراؤں ایک پاگل بریج پہ آگیا ٹرافک روک گئی بات سمجھ میں آئی دوستو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا پاگل ہونے کی علامت ہے کس کی علامت ہے جو حضور سے بولو پاگل ہونے کی علامت ہے کیونکہ بارہ رفیول اول کو جو پیدا آمینہ کے گھر ہوا ہے وہ کوئی ہمارے جیسا معمولی انسان پیدا نہیں ہوا وہ اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے صاحب اختیار پیدا ہوا ہے مالی کو مختار پیدا ہوا ہے لامکہ کمکی پیدا ہوا سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والا پیدا ہوا کنہ گاروں کو جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا دعا کر کے سورج پلتھانے والا پیدا ہوا اشارہ کر کے چاند کے تکڑے کرنے والا پیدا ہوا اللہ اللہ دعا کرنے والا پیدا ہوا دعا کرنے والا پیدا ہوا